یہ ایکسٹرنل سٹیمولس ہے یہ آپ کا ریسپونس ہے ایسی قصہ آتا ہے نا میں نے آپ کو اچھا سلوک کیا آپ نے کہا یہ جوید ثابت اچھے ہیں ہم بالپور گئے تھے پر اچھا کیا اور یہاں آکے میں نے آپ کے ساتھ ایک روڈ بیہیو کیا تو آپ نے کہا فضول آدمی ہے بالکل سورہ دنیاں سے باتیں کرنے جو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہم گئے ہمیں جا کے دیکھ کیا ہیں کچھ بھی نہیں یہ ایک ریسپونس ہے نا یعنی ایکسٹرنل کے گرد ریسپونس ہوگا آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ ریسپونس اور ایکسٹرنل سٹیمولس کا جو رییکشن ہے نا ایکشن اور رییکشن یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کبھی آپ بلی کے دم پر پیر رکھ کے دیکھیں یا اس کی دم کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھیں تو اگر آپ یہ ہم یہ کہیں کہ اس نے مجھے اچھا سلوک کیا میں نے اسے اچھا سلوک کیا میں نے اس کو پیار کیا اس نے مجھے گالی دی میں نے اسے گالی دی تو معاف کیجئے گا ہمارا انٹلیکٹ اور ایموشن بلی سے زیادہ نہیں ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست پاور دی ہے وہ یہ والی پاور دی ہے کہ ایکشن اور رییکشن کے درمیان میں ایک اور گراری ہے جو اس کو سلو بھی کر سکتی ہے اور اس کو فاسٹ بھی کر سکتی ہے تو میں انگلیش کا کوئی لفظ ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا اردو کا بڑا اچھا لفظ ملا اختیار میں نے آپ کے ساتھ کچھ سلوک کیا آپ کے رییکشن کے اور میری اس ایکشن کے درمیان میں ایک اختیار کا لمحہ ہے آپ کے پاس آپ نے اپنے اس اختیار کو استعمال کر رہا ہے اختیار کا مطلب ہے اس لیے جو ٹرم ایکشن اور رییکشن ہے نا ہم کہتے ہیں غصہ مجھے کسی بات کی رییکشن پر آیا ہے یعنی یہ ایکشن ہوا ہے اور مجھے رییکشن ہوا ہے تو آپ رییکشن کو ایک اور لفظ سے تبدیل کر دیں رییکشن میں اگر آپ اپنا اختیار ڈال دیں تو جو لفظ بنے گا وہ ہے ریسپونس ریسپونس ہے تو اسی کے نتیجے میں مگر اس میں آپ کا اپنا اختیار بھی شامل ہے وہ اختیار آپ سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں آپ نے ایک لفظ سناؤ گا ریسپونسیبل یہ لفظ اصل میں کیا ہے ریسپونس ڈیش ایبل اپرسن ہو ایبل ٹو ریسپونڈ اپرسن ہو ایبل ٹو ریسپونڈ رییکٹ نہیں ریسپونڈ اب میں نے آپ سے اچھا سلوک کیا آپ نے بھی اچھا سلوک کیا میں نے برا سلوک کیا آپ نے بھی برا سلوک کیا یہ تو ایکشن ری ایکشن ہے یہ تو انیمل انسٹرنکٹ ہے ہیومن فلیور اس کے اندر تب آئے گا جب آپ بیچ میں اختیار کی گراری ڈال دیں گے لہٰذا آئندہ جب بھی آپ کو لگے کہ اب آپ کو رییکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر اپنا اختیار استعمال کر کے اور یہ اختیار ہم استعمال کرتے بھی ہیں یہ ہم کرتے بھی ہیں اختیار انتخاب کی طاقت آپ کہہ سکتے ہیں بلکل صحیح ہم یہ اختیار کرتے بھی ہیں آپ دیکھیں نا بوس کے سامنے کیسے رسپونس کرتے ہیں اور بی بی کے سامنے کیسے رسپونس کرتے ہیں اکثر خواتین اکثر مجھے بڑا غصہ آتا ہے کیا کرتی ہوں بچوں کو مارتی ہوں بچے کی عمر کتنی ہے دو سال تو آپ اپنا ہم اختیار استعمال کرتے ہیں اب یہ تھپڑ ساس کو نہیں مارا تھا جب ساس نے کچھ کہا تھا بچے کو مار دیا تھا تو کیوں تو آپ نے اختیار استعمال تو کیا نا انکانشیس لی اپنا اختیار تو استعمال کیا نا پسی کو کانشیس لی اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے اختیار کو پوزیٹیو اختیار کو یہ دیکھ رہا ہے دیکھنا فرض کریں انہوں نے میں نے ان سے ساتھ کو بتتمیز کی کچھ ایسا کیا انہوں نے تھوڑی دل اپنا اختیار استعمال کر کہا کہ this is the right time to slap on his face انہوں نے میرے میو پر تھپڑ مار دیا this is not reaction یہ response انہوں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس کا یہ purpose تھا مثال کے طور پر extreme مثال دے رہا ہوں یا انہوں نے ایک دم جو میں نے اس کو کچھ کہا ان کو تو انہوں نے کہا کہ سر میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں تو آپ کو بہت چھوٹے بڑے والد کی طرح یا بڑے بھائی کی طرح دیکھتا ہوں میں تو پیر مل سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ نے مجھے کیوں میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ اتنے اچھے آدمی ہیں یقیناً کوئی ایسے مجھ سے بری بات ہوئی ہوگی پلیز مجھے بتائیں تو صحیح کیا بری بات اب مجھے بتائیں میرا اس پورے دوست situation دیکھ لیں کہ میں نے ان کو بری بات کی انہوں نے مجھے تھپڑ مارا میں نے ان سے یہ بری بات کی انہوں نے آگے سے مجھے یہ گفتگو کی پورے محول پر دونوں میں کیا فرق ہوگا تو ایکشن تو وہی کہ وہی ہے ایکشن تو میری بری بات ہی تھی لیکن جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ حالات آپ کی رسپونس کی وجہ سے پیدا ہوئے اور وہ آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور اختیار کے لیے آپ کو اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے کانشنس کے ذریعے اپنی اپنے ایموشنز کے ذریعے اپنے پرانے علم کے ذریعے اپنی ایمیجینیشن کو یوز کیا اپنے پاسٹ کی میموری کو یوز کیا ان سب کو کر کے آپ نے کہا یہ میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر فرص کرے شروع شروع میں آپ محنت کر کے کریں گی لیکن ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جب آپ اس کو ریپیٹیڈلی کرتی جائیں گی دیکھیں یہاں جو کچھ ہوا نا کانشنس کے اوپر یعنی یہاں سے کچھ ہوا یہاں سے آیا یہاں سے آیا کہ بھی میں نے وہ دینی ہے میں نے بھی آگے سے کرنا ہے لیکن آپ نے اپنا کانشنس یوز کر کے اس میں ایکٹ اپنا چینج کر دیا اور میری آپ کے ساتھ بتمیزی کرنے کے رسپونس میں آپ نے آگے سے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اب آپ کو پتہ ہے یہ جو تھوڑی دیر کے بعد ابھی دوپہر تھی یہ بھی شام ہو جائے گی نا تو یہ دوپہر والی میموری اندر چلی جائے گی اور جب یہ اندر جائے گی تو اب یہ ایک پوزیٹیو میموری کے طور پر اندر چلی جائے گی اگلی دفعہ پھر آپ نے کانشنس لیول کر کے کیا تو ایسی کیا تو کچھ عرصے کے بعد وہاں وہ جو غصے والی میموری آنی تھی وہ ریپلیس ہو جائے گی اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہم نے برا جو بیہیو کیا تھا وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نہ باہر کے بندے کو بھول جائیں فرگیٹ اپنی دیر ہم جب برا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے اختیار کے تو یہ ہمارا پلوٹڈ ہوا ہوتا ہے یہاں سے جو ہمیں انگریڈینٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں سے جو میں سٹیمولوس آ رہا ہوتا ہے وہ آ کے اس کو بڑھا دیتا ہے اب جب آپ نے پوچھا رہا وہ پانچ پرسنٹ کی ونڈو کیا ہے وہ یہ پانچ پرسنٹ کی ونڈو ہے یا تو ہم اس کے اندر جا کے چینج کر دیں اس کو اس کو لوگوں نے کیا ہے یا یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک نئی میمری کریئٹ کریں ایک میمری کریئٹ ہوگی نا آپ نے دیکھو ہمارے زماغ میں ایک میمری تھی کہ ابباجی جب گھر آئے تھے تو انہوں نے امی کو دو تھپڑ مارے تھے وہ ایک سال کی عمر میں آپ کی میمری کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کی امی نے نا مطلب مثال دے رہا ہوں انہوں نے برطن توڑ کے نا تو اپنا توکری اٹھا کے گھر سے باہر چلی گئی تھی پھر بڑے لوگوں نے صلاح کر آئی تھی تو وہ یہ آپ جب ایک سال کے تھے یا دو سال کے تھے اب وہ آپ کی ایک بیڈ میمری رییکٹ کرنے کی وہاں موجود ہے ہو سکتا ہے اسی طرح کی سیمیلر سیچویشن آئے تو وہ میمری اٹھ کے یہاں آئے اس کی بنیاد پر آپ نے آپ پروفیسر ہیں تو اپنے ریجسٹرار کو آپ نے تھپڑ اسی بنیاد پر مارا ہے کیونکہ آپ کی وہ میمری نے اس کو سپورٹ کیا لیکن یہاں آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کو ویسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا اب یہ وقت گزرے گا تو اٹھ سنکس بیک اور ایک دفعہ تو شاید اس پرانی والی کو نہ حیلا سکے پھر کیا پھر تین دفعہ کیا دس دفعہ پانچ سات دفعہ کرنے کے بعد یہ پرویمری میمری کو کر دے گی اور اب یہ میمری بن جائے گی اب نیکس ٹائم اندر گانا بجرا تھا لطا مگیشت کر کا تو جب بھی آتا تھا لطا مگیشت کر گانا بجتا تھا آپ نے اس کو رفی کے گانا سے ریپلیس کر دیا شروع شروع میں زبرستی کچھ عرصے کے بعد وہ پرانی میمری ہٹ جائے گی وہ بجے گا ہی رفی کا گانا وہ بجے گا ہی اور آپ لوگ کہیں گے یار یہ تو چینج ہو گیا اور آپ کو پتا بھی نہیں لگا آپ کہیں گے یار میں تو نہیں چینج ہوا آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ چینج ہو گئے وہ آپ کا اختیار اس کو اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹیمولیس یہ رسپانس this is that animal action but you create تھوڑا سا اپنے بیچ میں اپنا کہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں سوچوں اچھا اس کی ایک ہمارے دوست نے بڑی زبرست ترکیب نکالی تھی جب میں نے یہ ورکشاپ ایک اور جگہ کرائی اس نے مجھے گائیڈ کیا اس نے کہا سر اگلی ورکشاپ میں اپنے دوستوں کو یہ بتائیے گا کہتا ہے میں نا ایک کاغذ پر میں نے لکھ لیا ہے ذرا مجھے سوچنے دو اور میں صرف اتنا یاد رکھتا ہوں کہ وہ کاغذ نکال لیتا ہوں اس وقت تو اب آپ نے کچھ کیا میرے ساتھ ذرا مجھے سوچنے دو ایک دم وہ نائن سیکنڈ والی بات جو آپ نے ابھی کیا مگر اس کو کانشیسلی یاد رکھنا پڑے گا تو آپ بھی ایک فکرہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن جن سرکمسٹانسز میں آپ کو غصہ آتا ہے آپ اپنے آپ کو یہ کہیں جعبید اقبال ذرا مجھے سوچنے دو مدسر ذرا مجھے سوچنے دو کرن ذرا مجھے افتخار مجھے ذرا سوچنے دو عائشہ مجھے ذرا سوچنے دو عبداللہ مجھے ذرا سوچنے دو اپنے انتارک مجھے ذرا سوچنے دو تو اپنے آپ کو آپ کہیں مجھے سوچنے دو تو اب آپ یوں کریں گے نا تو کچھ عرصے بعد یہ ریسپونس ایسے ہو جائے گا یہ اور بڑا ہو جائے گا 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 بڑا ہو جائے گا نا جب بار بار سٹیمولس سے آپ نے اس کو پوزٹیف کر دیا ہے تو وہ سٹیمولس آپ کو سٹیمولس لگے گا ہی نہیں کہ آپ کا اختیار اتنا بڑا ہو گیا سارے لوگ کہیں گے شمسن نساء صدف ان کی بہن کا نام شمس النساء ہے وہ بھی گانا کوئی دونوں میری بیٹیاں ہیں یہ دونوں ہماری سٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی صدف النساء جیسا تو اللہ کرے اس جیسی تو سب کی ٹیچر ہو ویسی تو سب کی میڈم ہو بچے کہیں گے میری ماما جیسی دنیا کی ساری ماما ہے کیوں بھلا کہ سٹیمونس بھی غائب ہو جائے گا رسپونس بھی غائب ہو جائے گا صرف صدف النساء کا اختیار رہ جائے گا اور اگر آپ پویٹری سے شرف رکھتے ہیں تو ایک شعر ہے پڑا پڑانا کہ خبر تہیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا جو رہی سو بے خبری رہی نہ پریمی رہا نہ پریسی رہی صرف پریم رہا نہ عاشق رہا نہ مشوق رہا صرف عشق رہا جو کہ ultimate aim ہے تو ultimately ہم اپنے آپ کو بیچ میں سے ہم نے نکال دیا اور it is doable اور scientifically آپ کو میں نے اس مثال سے بتایا ہے اس کا ایک subjective طریقہ بھی ہے وہ ہے meditation یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنا جائزہ لے کے اندر سے اپنے آپ کو craft کر دیں مگر وہ بغیر استاد کے نہیں ہوتا اور اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے مگر ہم جیسے لوگوں کے لئے یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کا ایکٹ تو آپ کے اختیار میں ہے آپ اپنے ایکٹ کو جب change کرتے جاتے ہیں یعنی حالات ایسے تھے کہ مجھے تھپڑ مارنا تھا اور میں normal مار بھی دیتا ہوں لیکن میں نہیں مارتا کوئی نہیں یار ریجسٹر آ رہا ہے آج نہیں سمجھا کل سمجھ جائے گا کوئی بات نہیں تھپڑ مار دیا چھوڑ کے چلا جائے گا یہ اگر یہی رہا یہاں کم از کم صدر دو جائے گا ہے تو بتمیز لیکن صدر جائے گا کوئی نہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ کیا اب جب یہ memory continue ساپ کے وہاں جاتی جائے گی it will replace your bad habit اور یہ آپ کی ساری habit کی طرح ہے آپ صبح فجر کے بعد سو جاتے ہیں مجھے یہ بری عادت ہے اب ٹھیک کرنے کی میں بہت کوئی retire ہوتن ہونے کے بعد پڑ گئی ہے اب میں بلکن work کر رہا ہوں اب وہ ایک pattern بن گیا ہے اب صبح نواز پڑھی کام کوئی نہیں ہے سو گیا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے پہلے جب میں تھا تو میں سارا کام ہی فجر کے بعد کرتا تھا تو اب یہ کہا اب بیگم کو کہہ دو کہ بھئی میرے اوپر تھنڈا پانی پڑھ دینا الارم دو لگا دو ایک دوست کو کہہ دیا ابھی جوگر پہن کے آ جانا مجھے ہر صورت جگہ دینا یعنی اپنے اوپر زبردستی کر کے آپ ایک دفعہ جانا شروع کر دیں ایک دفعہ دو دفعہ تین کچھ عرصے بعد ہی آپ کی حیبٹ بن جائے گی تو پہلی بات جس سے ہم اپنے غصے کی کپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں وہ ہیں اپنے اختیار کے لمحے کی یاد رکھئے کہ ہمارے پاس ایک اختیار ہے اور اس اختیار کو ہم نے استوال کرنا ہے